اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمیر تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزلٹ آج بات کریں گے کچھ تحریک انصاف کے حوالے سے اور تحریک انصاف کی بات کی جائے تو آج تحریک انصاف کے چند اہم رہنما پھر پارٹی چھوڑ کر چلے گئے اور ان میں سب سے پہلے اور سب سے اہم نام جو ہے وہ شیری مزاری کا ہے اس کے علاوہ آج فیاض الحسن چوہان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہوتے ہوئے تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان کیا اور انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں جو تھے وہ کچھ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور الزامات بھی لگائے عمران خان کے اوپر اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جو تھے وہ پارٹی میں ان کی بات نہیں سنتے تھے اور پچھلے ایک سال سے ان کی پارٹی سے اس طرح سے وابستگی نہیں تھی پارٹی کے اندر جو بھی اجلاس ہوتے تھے ان میں ان کی اس طرح سے شمولیت نہیں تھی یا ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی تو اس کے بعد آج انہوں نے جب ان کی رہائی ہوئی جہلم کی جیل سے تو آج اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی سے لہتگی کا اعلان کیا ان کے جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے انہوں نے جو الزامات لگا امران خان کے اوپر یا تحریک انصاف کے اوپر اس کے علاوہ اگر چند اور ناموں کی بات کی جائے تو جو آج ایک اور اہم رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے جمشید چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرد جمشید چیمہ جو کہ امران خان کی قریبی ساتھیوں میں سے سمجھی جاتی تھی اور پی ٹی آئی میں ان کی ایک اہم جو تھی وہ پوزیشن تھی انہوں نے بھی آج جو ہے وہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور یہ بات ان کے وکیل نے بتائی کیونکہ وہ دونوں جو ہیں وہ جمشید چیمہ اور مسرد جمشید چیمہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے وکیل کے حوالے سے آج یہ خبریں سامنے آئیں کہ وکیل نے بتایا ہے کہ رہائی کے فوراں بعد مسرد جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ دونوں تحریک انصاف سے لہدگی کا اعلان کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ یہ بھی خبریں چلتی رہیں کہ جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مسرد جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ عدالت کے باہر جیل سے باہر آنے کے بعد پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں گے اس کے علاوہ آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے اس کے علاوہ آج جو بشرا بی بی ہیں وہ پیش ہوئیں عمران خان کے ہمراہ نیب احتساب دفتر میں جہاں پر ان سے پوچھ کچھ کی گئی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے اس کے علاوہ آج عمران خان کا ایک بیان بھی سامنے آیا جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف کے متعلق ایک دفعہ پھر بات کی اور موجودہ سینیریو پر بات کی آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی اور اس سے پہلے جب وہ احتساب عدالت میں گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک بی بی سی کی نمائندہ سے بات کرتے ہوئے کچھ باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیری مزاری کی جو اہم جو تھی وہ آج ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی جس کے بعد انہوں نے پارٹی سے الہدگی کا اعلان کیا اور آپ کو بتاتے چلیں اور آپ کو معلوم بھی ہے اس چیز کا کہ شیری مزاری تقریباً پچھلے چار پانچ دنوں سے یا نو مئی کے بعد جب سے وہ گرفتار ہوئی ہیں تقریباً دو سے تین مرتبہ یا چار دفعہ جو ہیں وہ رہائی کے بعد گرفتار ہو چکی ہیں اور آج صبح جب یہ خبریں آئیں کیونکہ گزشتہ روز جب لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے ان کے رہائی کا حکم دیا تھا اس کے بعد انہیں پھر گرفتار کیا گیا اور آج جب انہیں گرفتاری کے بعد جو ہے وہ خاریاں منتقل کیا گیا اور یہاں سے خاریاں سے روانگی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں جا کر جہاں پر انہوں نے پارٹی کو نہ صرف چھوڑنے کا اعلان کیا یعنی کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا بلکہ سیاست کو بھی چھوڑنے کا اعلان کیا اور انہوں نے اس حوالے سے جو تھی وہ عوامل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب تمام تر وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کو دینا چاہتی ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ ان کے جو شوہر ہیں وہ تقریبا پچھلے پانچ چھ مہینے پہلے وفات پا چکے ہیں تو ان کے جو فیملی ہے یا بچے ہیں اس وقت ان کو ان کی ضرورت ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نو مئی کے واقعات ہیں ان کی مضمت کرتی ہوں اور ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ حملہ ناقابل برداشت ہے اور اس طرح کے جو بھی عوامل ہوئے یا اس طرح کے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوئیں ان کی وہ مضمت کرتی ہیں اور پاک فوج جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وہ کھڑی رہیں گی جب شیری مزاری کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا لیدگی کا پارٹی سے تو اگر اس وقت بات کی جائے کہ ان کی جو حالت تھی بلکہ انہوں نے خود بھی یہ ذکر کیا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ان کی آنکھیں جو تھیں وہ سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑی بھری ہوئی آواز میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی ایمان مزاری بھی موجود تھیں جو اب تک کے تمام سینریو میں ہر وقت ان کے ساتھ رہی ہیں اور انہوں نے ایمان مزاری کا بھی کہا کہ ان کی وجہ سے یعنی کہ ایمان مزاری کی وجہ سے جو ہیں وہ بھی کچھ انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ دباؤ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہی ہیں اس کے علاوہ اگر خاص بات کی جائے آج کی جو فیاض الحسن چوہان ہے راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے لیکن آج انہوں نے بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ الزام آئد کیا کہ گزشتہ برس جب نو مئی کے مہینے میں انہوں نے عمران خان کو میسج کیا تھا ایک اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جب میسج کیا تو اس میسج میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ قائد عاظم کے پیروکار ہیں یا قائد عاظم کی سیاست کو جو ہیں وہ آئیڈیل مانتے ہیں تو ہمیں کسی بھی ریاستی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی تشدد کی جو سیاست ہے وہ کرنی چاہیے لیکن ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے جو ہے وہ اس پر ان کی بات نہیں مانی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک دفعہ کسی انہوں نے پارٹی جلاس کا ذکر کیا کہ وہاں پر وہ موجود عمران خان نے جو بات کی کچھ جو فضل الرحمان کے حوالے سے کہ پشاور میں اور خاص طور پر پورے ملک میں فضل الرحمان کے جتنے بھی مدرسے ہیں ان کے باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے سوال کرنے کے لیے سوال اٹھانے کے لیے دو سے تین دفعہ ہاتھ کھڑا کیا لیکن عمران خان نے میری بات نہیں سنی تو فیاض الحسن چوہان کی یہ جو الزامات ہیں وہ ایک طرف تو آج جو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ آج کے بعد ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں عمران خان سے کوئی تعلق نہیں وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ سیاست میں ضرور ان رہیں گے اور سیاست سے جو ہیں سیاست نہیں چھوڑ رہے یا سیاست کرنا بند نہیں کریں گے تو آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی ایک طرف جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان کی اگر پریس کانفرنس دیکھی جائے اور ایک طرف جو شیری مزاری کی پریس کانفرنس دیکھی جائے تو شیری مزاری نے کوئی پارٹی کے اوپر الزامات نہیں لگائے صرف انہوں نے نو مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا لیکن جو دوسری طرف فیاض الحسن چوہان تھے انہوں نے الزامات کی بچھاڑ کی یہ وہی فیاضل حسن چوہان ہے جو نو مئی کے روز سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز وائرل ہیں جب وہ ہاتھ میں جنڈا اٹھائے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہی نعرہ لگا رہے تھے تب کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعرے وہ اپنی زبان سے یہ لگا رہے تھے جب پولیس والے انہیں پکڑنے آئے تھا جس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے پاس زمانت کے کاغذ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پولیس مجھے پکڑ رہی ہے تو آج چار سے پانچ دن گزرنے کے بعد جو انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر الزامات لگائے اور عمران خان کے اوپر الزامات لگائے تو اگر ان کے کوئی اختلافات تھے پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے تو بہتر ہوتا یا ان کی بات کی ویلیو جو تھی وہ تب تھی کہ اگر وہ نو مہی سے پہلے جب یہ سینیریو ان کے سامنے آیا تو تب وہ پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کرتے تو شاید ان کی بات کا جو وزن تھا وہ محسوس بھی ہوتا لیکن اب شاید یہ وہ اخلاقیات کی دائرے سے بھی بات باہر جاتی ہے کہ آپ دو دن یا چار دن پہلے ایک لیڈر کے نعرے لگاتے رہے جن کے ساتھ آپ سالوں سے چل رہے تھے لیکن آج آپ کو وہ بورے لگنے لگ گئے یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بوری لگنے لگ اس کے علاوہ اگر آج بات کی جائے عمران خان کے حوالے سے تو عمران خان آج نیب عدالت میں بھی پیش ہوئے اس کے علاوہ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ نیب آفس میں گئے جہاں پر ان کو سمن جاری کیا گیا تھا نیب کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس میں تو اس کے بعد وہ کچھ دہشتگردی کے مقدمات میں بھی اسلامواد کی ایک کوٹ میں پیش ہوئے جہاں سے ان کو جو ہے وہ زمانت مل گئی اور عمران خان کو جو ہے وہ پیر تک کسی بھی مقدمین میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اس کے علاوہ آج عمران خان کی پیشی کی بات کریں تو عمران خان آج جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نیب عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر انہوں نے موجود اگیر ملکی صحافی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ جنرل آسم منیر اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا زیور ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے علاوہ عمران خان نے موجودہ صورتحال پر ٹویٹ بھی کی یعنی کہ جو موجودہ صورتحال میں عمران خان کے ساتھ ہی ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا تحریک انصاف کے رہنما ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس پر انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ سنا تھا کہ زبردستی کی شادی ہوتی ہے لیکن اس وقت ملک میں جو صورتحال جاری ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ زبردستی جو ہیں وہ طلاقیں بھی کروائی جا رہی ہیں تو آج کے جو موجودہ صورتحال ہے اگر اس کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے یا بات کی جائے تو ایک طرف جو ہیں وہ عمران خان اس وقت کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپوزیشن جو جماعت ہے یعنی کہ اس وقت ملک میں تحریک انصاف کے علاوہ کوئی آپوزیشن کی جماعت موجود نہیں ہے اور آپوزیشن جماعت کے زیادہ تر رہنما نو مئی کے بعد جو ہیں وہ اس وقت پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں یا اگر جو باہر ہیں لوگ وہ بول نہیں رہے اور وہ اپنے اپنے بیان حلفی دے کر آئے ہوئے ہیں جیسا کہ فواد چہدری کا ٹویٹر اگر آپ دیکھیں تو فواد چہدری کا ٹویٹ آج کل خاموش نظر آتا ہے جب سے وہ نو مئی کے واقعات کے بعد رہائی کے بعد عدالت سے باہر آئے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کے جو سب سے اہم پارٹی کے رہنماں ہیں یا ساتھی ہیں وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی جنہیں ایک دفعہ پہلے عدالت سے رہائی کا پروانہ ملا اس کے بعد آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم دیا لیکن اس کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی اڈیالہ جیل سے تو انہیں ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا اور ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی بھی بیان حلفی دے چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں گرفتار کیا گیا اس سے قبل اگر ہم بیان حلفی کی ہی بات کریں تو اس سے قبل شیری مزاری جو کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہی ان کی جانب سے بھی بیان حلفی جمع کروایا گیا تھا لیکن اس کے بعد انہیں پھر کل ریالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور اس سے پہلے بھی جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی پانے کے بعد رہائی کا حکم نامہ پانے کے بعد اپنی رہائش گاہ کے اوپر پہنچی تھی تو رات کو پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن ایک طرف یہ ساری معلومات جیسے یہ ساری چیزیں ہیں تو دوسری جانب تحریک انصاف کی رہنما جو شیری مزاری ہیں ان کی بیٹی نے گزشتہ رات عمران خان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی تھی یا ایک اتراز بھی یہ کہلیں کہ انہوں نے کیا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ صرف اپنی بیوی کی اہلیہ کی اپنی فکر ہے اس کے علاوہ انہیں پارٹی کے کسی رہنما کی فکر نہیں ہے پارٹی کے کسی لوگوں کی فکر نہیں ہے موجودہ صورتحال پر بات کی جائے تو جہاں تحریک انصاف کے لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور راج عمران خان نے بھی یہ کہا کہ پارٹیاں جو ہیں وہ ایسے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی اور اگر ماضی کو ہم دیکھیں تو جو پچھلے ماضی میں یا پچھلے کچھ ڈیکیٹس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا نواز شریف کی جلاوطنی کے بعد پارٹی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن ایک دفعہ پھر نواز شریف اقتدار میں آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا زیاہ کے دور میں یا جو ظلفکار علی بھوٹو تھے ان کی فانسی کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا لیکن اس کے بعد بے نظیر بھی اقتدار میں آئی اس کے بعد آصف علی زرداری صدر بھی بنے اور اب سے لے کر تب تک جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی قائم ہے اور ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے تو شاید پارٹیاں تو اس طرح سے نہ ختم کی جا سکے اور ہم نے ماضی میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں جو ہے وہ دباؤ کے تحت پارٹی ختم کی جا سکے لیکن عمران خان کے اوپر اس وقت کڑا امتحان ہے دیکھتے ہیں کہ عمران عمران خان ان اس تمام ماحول میں کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما جو کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں تو یہ بھی وقت آنے پر پتا چل جائے گا کہ کس قسم کا دباؤ تھا یا کتنا دباؤ تھا یا کس قسم کے پریشر میں تھے کہ ان کو پارٹی کا پارٹی سے الیدگی اختیار کرنی پڑی یا پارٹی کو چھوڑنا پڑا یا سیاست کو چھوڑنا پڑا یہ تو وقت ہی بتائے گا اور اس کا فیصلہ بھی وقت ہی کرے گا اور ظاہر ہے کہ وقت جو ہے وقت آنے پر درست وقت آنے پر سب کچھ پتا چل جاتا ہے کوئی بھی جو چیز ہے وہ پردوں کے پیچھے نہیں رہتی آج تک کیلئے اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز الیرٹ